سورہ نور کی ان چند آیتوں کا ترجمہ سننے کے بعد اب میں فضلت الشیخ جناب جلال الدین صاحب آسمی حفظ اللہ سے بسط احترام اعتماس کرتا ہوں کہ موصوف مائک پر تشریف لائے اور آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے سراتِ مستقیم راہِ تقلیب یا اتباعِ سنت اس موضوع کی وضاہت پیش کریں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مدیر کسی کا قول و کردار جب اصل ہے تو نقل کیا ہے یا وہم و خطا کا دخل کیا ہے موصوف سے فضلت الشیخ سے میں وسط احترام اعتماس کرنگا کہ موصوف اس موضوع کی پران و حدیث کی روشنے میں ہمارے سامنے وضاہت پیش کریں بللہ نحمده ونستعلمه ونستطفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سجیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذیل لك ومن يزلل فلا هادي لك ونستعلمه 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 ربان لکھم النابی خلق من نفس واحدة بخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیدا یا ایوہ الذین اعمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجیدا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم زنوبكم ومن تعلی الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنين اذا دعوه الى الله ورسوله لیحکم بینهم ای اقولوا سمعنا واطعنا وولائکہم المثلحون محطرم سامین اکرام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سور نور کی ایک آئیتِ کریمہ قلعات کی ہے ترجمہ یہ ہے جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائی جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو مومنین ایک ہی بار بولتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاق اور جس کی یہ صفت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جانے کے بعد وہ یہ بولے کہ میں نے سنا اور میں نے اطاق کی تو ایسے شخص کے بارے میں اندہ نہیں یہ خوش قبری بھی کہ اولائکہم المثلحون ایسا آدمی کامیاب ایسے لوگ کامیاب ہیں اس آیتِ کریمہ پر گوھر فرمائیں تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ دین کے نام پر اگر کسی کو بلائے جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے پورے قرآن حقیم کہیں دیسری چیز کی طرف بلانے کا کہیں کوئی ذکر کوئی تذکرہ نہیں ملتا ادھا درو الاللہ ورسول جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائے دیکھیں اللہ کی طرف بلانا رسول کی طرف بلانا تیسری کسی چیز کا ذکر یہاں نہیں ہے اور پورے قرآن حقیم میں کہیں تیسری چیز کی طرف بلانے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب ہے قرآن کی طرف بلانے وہ اللہ کی اتابہ آگا ہے اور رسول کی طرف بلانے کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن گویا آدمی دین کے نام پر اگر کسی کو بلائے تو دو ہی چیزوں کی پر بلائے گا اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی احادیث کی طرف کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہی دونوں چیزیں اللہ نے اپنے رسول پر مطاری دی تیسری کوئی چیز نہیں ہوتا دلیل دلیل یہ کی صفات وعن المختار ابن مہدی کریبا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الا اینی اوطیت کتاب ومثله معه الا ایوشک رجل شبعان على اريتتیه يقول اليتم بهذا الكتاب اليتم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فاحرموه الا لا يوشک الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل دیناب من السبع ولا لقتم واحد الا ان يستغنی عنها صاحبها فمن نظر بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فعليهم ان يوقبهم بمثل قرآه رواه ابو داود في کتاب السنة حضرت امام ابو داود ابو داود شریف کے اندر یہ روایت اس طریقے سے لائے ہے اور اس روایت پر آدی حضرت ابن اقدام ابن مادو قریب رضی اللہ عنہ حضرت ابن اقدام نظر ماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا سنو اللہ اور سے سنو انی اوطیت القتاب ومثلہو معاو مجھے قتاب دیجئے یعنی قرآن القتاب غائر ہے مسلمانوں کے کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ القتاب قتاب کے اوپر علم علام داخل ہو تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اللہ کی کتاب مراد ہوتا ہے اس لئے وہ پڑھتا ہے یہ کتاب اس میں کوئی شکل جائے گا ذالک کے بعد الکتاب یہ کتاب اس میں کوئی شکل جائے گا تو الکتاب سے مراد قرآن سنو مجھے کتاب کی گئی یعنی قرآن کتاب سے مراد قرآن یہ قرآن سے ثابت ہوا کتاب صورت قرآن ہے یہ قرآن سے ثابت ہوا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْنَ یہ کتاب الْكِتَابَ صورت قرآن تو مجھے قرآن دیا گیا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور قرآن کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے یہ حدیث یعنی آپ کو دو چیزیں دی گئی ایک قرآن حقیم اور دوسرے اسی کے مثلے اور چیز دی گئی اور چیز کیا ہے اسی قرآن حقیم کی شر اسی قرآن حقیم کی تفسیر جس کو ہم احادیث نبویہ گیا ظاہر ہے کہ یہی دونوں چیزیں آپ کو ملی جی آپ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے یہی دونوں چیزیں بلا کم و کاس اپنے امت کے حوالے کے اور یہ فرما دیا کہ یہی دونوں چیزیں مجھے ملی کی میں یہی دونوں چیزیں تمہارے حوالے کرتے جا رہا انہی دونوں چیزوں کو اگر تم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی دلیل دلیل یہ ہمیں سفات وَاَنَا بِي حُرِرَةَ رَزِيَ اللَّهُ قَالَانُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّلَّهُ حضرت امام حاکم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتے شیعہ تیسری چیز نہیں دو چیز اس لئے کہ دو چیزیں آپ کو ملی وہی دو چیزیں آپ دنیا سے جاتے ہوگئے اس امت کے حوالے کر لیا اور یہ کہہ کر گئے لَنْتَ بِلُّو بَعْدَهُمَا ان دونوں تباد اور عربی گریمبر جاننے والے ایک معمولی عربی کے تعلیموں سے پوچھی ہے کہ ہما یہ کچھ چیز کی ضرورت ہے بولے گا تصنیہ دی تصنیہ مانے دو لَنْتَ بِلُّو بَعْدَهُمَا ہوا مانے وہے ہما مانے وہ دونوں ہم مانے وہ سب تو یہاں ہما ہے دو بَعْدَهُمَا ان دونوں کے بات یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کی احادیث اور آپ اس سنتوں کے بعد تم کبھی گمرانے ہوسے ہر کس گمرانے ہوسے ایک نقطہ یہ ملا پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی تھی آپ وہی دو چیزیں عربی سے پر کرے گا اور نقطہ یہ ملا کہ انہی دونوں چیزوں کے پکڑے رہنے میں بھلائی ہے خیر ہے اور انہی دونوں چیزوں کو آدمی اگر مضبوطی سے پکڑے رہے گا تو گمران نہیں ہوگا تیسری کسی چیز کے پکڑنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اور ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں یہ ہمارے نبی کی بھی خصوصیت ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان انبیاء کرام کے اوپر جتنے لوگ دیمان لائے ان کو یا تو اصحاب کہا جاتا تھا یا ہواری کہا جاتا تھا یہ نبی کے ماننے والے ہوتے تھے دو قسم سے ہوتے تھے دو نام اصحاب یا ہواری اور یہ دونوں قرآن ایک میں موجود ہیں احادیث میں موجود ہیں ان کا کام کا نبی آئے آدم سے لے کر سیدانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ جتنے انبیاء کرام آئے ہر نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو یا تو اصحاب کہا جاتا تھا یا ہواری کہا جاتا تھا یہ نبی کے اوپر ایمان لانے والے اصحاب اور ہواری ان کا کام کیا ہوتا تھا آئیے وہ دیکھ لیتے اور یہ حدیث اگر سمجھ میں آگئی تو تقریب یہی پر اگر ختم کر دی جائے تو برخواست کوئی فرق نہیں پڑے گا دری دری یہ حدیث کہا جاتا ہے وار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وقال ان رسول اللہ صلی اللہ وآلہ مقال ما من نبی باتہ وقال فی امت قبل اللہ کان لہ اصحاب وحواریون اللہ کان لہو اصحاب وحواریون یا خدون بسنته ویبتون بعمره ثم انہا تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدهم بے یدهی فورقم ومن جاہدهم بے لسانی فورقم ومن جاہدهم بے قلب فورقم وليس وراء ذالک من الایمان حبر دخل رواہ مسلم تھی کتاب الیمان حضرت ایمان مسلم صدی 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 مسلم شریف کتاب الیمان حضرت ایمان مسئول فرماتے کہ رسول اللہ صلی 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 صدی مام نبی بات اللہ اممت قبلی اللہ نے مجھ سے جتنے بھی انبیاء اکرام بھیجے مام نبی باسا اللہ فی امت قبلی مجھ سے پہلے جتنی امتوں کے درمیان انبیاء اکرام بھیجے گئے ان کے اصحاب ہوتے تو اور حواری ہوتے دیکھیں اللہ کانا لہو اصحاب و حواری دیکھیں ان کا کام کا ہوتا بتائیں یہ اپنی نبی کی سنت کو مضبوکی سے پکڑتے تھے دیکھیں اور اور اس کے حکم کی اختبا چاہتے تھے اللہ بات جتنے انبیاء اکرام دنیا میں آئے ان کے ساتھیوں کو ان کے اوپر امار لانے والوں کو اصحاب اور حواری کھا جاتے ان کا کام کیا تھا یا خدور سنت ہی یہ اپنے نبیوں کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے وَيَكْتَدُونَ بِمْرِهِ اور اپنے نبی کے حُم کے اطلاع کرتے تھے یہی تو کام اس کے بعد بتائے گیا ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُقُ مِنْ بَعْدِ خُلُقُ نبیوں کے ان اصحاب اور حواری ان کے بعد کچھ خلق لوگ رہے نہ خلق سفوتوں کے بعد کچھ ککوت آئے سلف کے بعد کچھ خلق آئے ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُقُ مِنْ بَعْدِ خُلُقُ ان کا کام کیا تھا يَقُولُونَ مَالَ يَفْعَلُونَ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور دوسری چیز وَيَفْعَلُونَ مَالَ يُمْرُونَ یہ ناخلق لوگ یہ ایسے آمال کرتے ہیں جن کے کرنے کا لگیوں نے حُم بھی نہیں دیا نہ وہ حُم قرآن میں موجود نہ نبیوں کی احادیث میں موجود نہ نبیوں کی کتابوں میں موجود وَيَفْعَلُونَ مَالَ يُمْرُونَ یہ ایسے کام کرتے ہیں یہ ایسے آمال کرتے ہیں جن کے کرنے کا انہیں حُم نہیں دیا جاتا اب بتائیے قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ لوگ بتانے کن کن کی طرف بلاؤ رہے کہا گیا قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرو یہ بتانے کن کن چیزوں کو عمل کرنے کے لئے کہ وَيَفْعَلُونَ مَالَ يُمْرُونَ یہ مسلم شرح کتاب علمان کے حدیث کٹ پڑھا ہے نے نہیں کیا نبی کے اصحاب نے نہیں کیا یہ دیکھو بتایا گیا کہ جتنے امدیاء اکرام آئے ان کے اصحاب اور خواری ہوتے تھے بعد میں جو ناخرف آئے یہ وہ چیزیں کر رہے جو نہ تو نبی نے کیا اور نہ تو نبیوں کے اصحاب نے کیا ان کے ساتھ کیا کیا جائے جو ان کے ساتھ لڑائی کرے ہاتھ سے وہ مومن اور اگر ہاتھ سے لڑائی کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے لڑائی کرے جو آدمی ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن اور اگر ہاتھ اور زبان سے نہ کر سکے دل سے اس کو برا سمجھے کہ یہ آدمی ایسی بات کہنے کا حکم دے رہا ہے جو اللہ کی کتاب میں نہیں رسول کی سنت میں نہیں یہ کیا بتا رہا ہے دل سے اس کو برا سمجھے اور اگر نہیں سمجھتا ان تینوں کے بعد اس کے بعد سمجھو کہ آدمی کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے خردل ملے رائی حربہ ملے دانا رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے حدیث بڑی پیاری ہے بتا یہ جلا کہ جتنے انبیاء اکرام آئے ان کے اصحاب اور ہماری تھے یہ ایک ہی کام کرتے تھے نبی جو کہتے تھے وہ ہی گئے پتہ یہ چل کہ ہمیں دو ہی چیزوں پر عمل کرنا اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت دو پر اور بھلانا ہے تو انہی دولو چیزوں کی طرف بھلانا کہتے چاروہ ایمہ برحب تھے انہی مان چاروہ ایمہ برحب اس لیے کہ انہوں میں بھی ایک تعالی حضرت ایمام ابو حنی فرحب اللہ نے ان کے اس قول کو صالح اللہ نے اپنی مشہور کتاب کی قاب ایمہ میں دارے سماتے ہیں اذا قلت قول یخال کتاب اللہ و خبر رسول فتر کو قول جب میں کوئی ایسی بات بولوں جو اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ دھو قربان جائیے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ رہے اس حقیدے کے اوپر اس قول کے اوپر آپ فرما رہے ہیں اگر حنیفہ بھی کوئی ایسی بات کہے جو اللہ کی کتاب الفات اپنے لگے جو قرآن کے خلاف ہے وہ خبر رسول اور رسول کی حدیث کے خلاف ہو تو میرا بول چھوڑ دو اور اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کی طرف پڑھ دو جو اس آیت کے اندر بہن کیا گیا اللہ اس کے رسول کی طرف تاور دی جائے امام ابو حنیقہ رحمت اللہ نے کسی اور کی طرف نہیں گلایا اپنی طرف نہیں گلایا انہوں نے کہا کہ پریدو کتاب اللہ سنت رسول خدا ان کا یہ قول اقاز و حمم اولیل اقصار کے اندر جو صالح اللہ کی کتاب دیکھے جن کو ہم امام آدم جبکہ امام شافعی میں تگا لگی کہ مناقب کے اوپر امام بیحقی نے کتاب لکھئے امام شافعی امام شافعی کی تعریف منقبر کتاب لکھئے کتاب کا نام ہے امام شافعی جن بیحقی امام بیحقی امام شافعی کے اور نقل کرتے ہیں دوسرے امام شافعی فرماتے امام فی کتاب خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ فقرون بے سنت رسول اللہ صلی اللہ کو درم رابط کہتے اگر تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی بات پاؤ جو سنت رسول سے ٹکراتی ہو تو فقرون بے سنت رسول صلی اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سنت لے لو دعو ما کھ تو جو میں کہ رہا ہوں اسے چھوڑ دو یہ گزرے امام حضرت امام شافعی رضی اللہ نے کرمایا کہ اگر میں کوئی اس بات بول دوں یا میری کتاب کے اندر اشتر کوئی بات نظر آئے جو سنت رسول کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو یہ جو پوستر دیا گیا ہے پوستر کے جو مسائل ہمیں ایک تو غیر یہ لکھنے والا لگتا ہے کہ بہت بڑا پاگل ہے اس کے دماغ کے سائل اس لئے اس لئے اوپر لکھتا ہے غیر وقلب غیر وقلب مطلب کسی کی تقلیب ہی نہیں کر دے صرف کتابوں سندل کو مانتی اور مسائل تو ذکر کیے گئے ہیں وہ اہل حدیث علماء کی کتابوں سے نکل کیے ہیں ارے جب اہل حدیث ایمہ کی بات کو بڑے بڑے فقہ کی بات کو جو قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو مانتا نہیں ہے تو یہ ان کے مولوی اگر کوئی اپنی کتاب میں غلط بات لکھ دے تو کیسے مانے گا پھر غیر مقلب کہتے ان کے علماء کے اقوال رکل کرنا کہ فلا نے اپنی کتاب میں لکھ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کا دماغ صحیح نہیں ہے ایک کو غیر مقلب ہوتا ہے اور دوسرے علماء کے اقوال لکھ کرتا ہے علماء کے اقوال کو آندر ہو نا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو ہم اس رسول کی بات آجائے تو ہم اپنے علماء کے قول کو ان کے فیل کو رتی کی ٹوپری بڑال دیتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے غیر مقلب بھی لکھتے ہو اور ہمارے علماء کی کتاب کے اندر جو مسنے لکھے ہوئے ان کا اپنا استحاد بس لگا ہو حال 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 اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کے خراب ہم مجھ نہیں مان پھر یہ پورا پورا پوسٹر پاگل فریق دیں پورا جواب ہو گیا ہمارا علماء غلط ہی کرے تو ہم اس کی غلط کیسے مان سکتے امام شافیر رحمت اللہ نے کہا اذا وجد تُم فی کتاب خلاف سنت رسول صلی اللہ صلی اللہ فقولو بے سنت رسول صلی اللہ صلی اللہ یہ اتنا بڑے امام بولا ہے جب تم میری کتاب کے اندر کو ایسی بات پاؤ جو سنت رسول کے خلاف ہے تو رسول کی سنت کو لے دو اور میری بات چھوڑ دو اب ہمارا عالم اگر وہ اپنی کتاب میں لکھ دے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب سنت موافق ہے یا نہیں اگر موافق ہے تو لے لیں گے پھر یہ پوشتر لکھ کر کے اتنا پیسہ برباد کرنی کی ضرورت کیا کسی حدیث کے بچے سے بیچارہ پوچھ لیتا تو تکلیف داری دنو دی تیس ریمان امام مالک اصول الہکان جب نحصر کی کتاب بہت بڑا آلی بہت نحصر ان کی کتاب البحل جس البحل نہیں پڑی وہ آلی نہیں کیا کتاب بہت کیا کتاب کیسے کیسے باری باری نیسائی پہلے کرتے ہیں ان کی کتاب اصول اصول احکام میں نحص تیسرے امام حضرت امام مالک کا قول نکل فرماتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں یہ امام ہے چاروہ رامن میں سے دو امام کا قول گذر چکا یہ تیسرے امام کیا فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اسیب فانظر پی ران فقل ما وافق الكتاب والسنة فقضو و قل ما لم جوافق الكتاب والسنة فتر امام حضرت امام مالک کا قول میں نے عربی پڑھ دیا اور میں اردو اردو نہیں پڑھتا اردو اردو کتاب پڑھتا ہی نہیں باق حضرت امام مالک رہیم اللہ نے برمائے میں ایک انسان اندہ مان بشر اختی کوئی مسئلہ بتاتا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا صحیح جو سکتا میں کتنی اچھی بات جان میں جو مسئلہ بیان کرو غلط ہو سکتا صحیح ہو سکتا اختی وہ اس ہی اب دیکھیں فنظرو فی رائی تو میں جب کوئی فتوہ دوں تو میرے فتوے میں غور کرو فتوے میں غور کرو فکل ما وافق الكتاب والسنت کو خذو میرا جو مسئلہ کتاب والسنت کے موافق سے لے لو وکل ما لم یوافق الكتاب والسنت کو ترکو اور میرا کوئی مسئلہ کتاب والسنت کے موافق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو یہ تیسرا امام بھی بولنا ہے جب اللہ اس کے بلتو کتاب اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کی طرف اگر یہ اپنی طرف بلاتے تو ہم مان لیتے کسی امام نے نہیں کہا تھی میری اطبعہ اس لیے کہ ان کے سامنے اطبع کی آیتیں تھی چلیے چوتھے امام کا قول پڑھ لیتے اقد الجیب یہ شاہ اللہ صاحب محقیس دہلوی رحمت اللہ نے کی لکھتا ہو اس کے اندر یہ لکھتے ہیں امام احمد رحمت اللہ نے چوتھے امام ان کا قول کی تا پیارا قول امام رحمت رحمت لیس تحد مع اللہ و رسول کلام دیکھئے اللہ اور اس کا رسول اے اے حضرت امام احمد کے اس قول کا قرآن جائیے فرماتے ہیں لیس لِا احمد مع اللہ و رسول ہی کلام اللہ اور اس کے رسول کی بات آجائیں تو کسی کی بات بات ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مقابلے میں کسی کی بات ہی نہیں یہ چوتھے امام پہ اس امام میں بھی کہا اللہ اس کے رسول کی بات کے آگے جسی کی بات بات دیرے اسی طرف پڑھٹو یہ اسی آیت کا مطلب نہیں ہے اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُقْمِنِينَ اِذَا تُحُو قِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْدُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُ سَمِنَا وَعَطَانَا جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے اللہ فرما کہا ہے یا تو میری طرف بلائے یا میرے رسول کی طرف بلائے دونوں کی طرف بلائے اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے اس لیے کہ یہی دونوں چیز ہیں میں نے اپنے رسول کے اوپر نازل کی صحابے کرام اور طابعی نیرام ان کا بھی یہی طریقہ پہلے ایک صحابیہ پہ دیکھتے اور سنیئے فلکت سارا سوک لو سارا سوک لو روک لئے اب حدیث پر حدیث اس طرح یہ پرچہ لکھتا بہت آسان ہے بیٹے سے کہو ایک حدیث پڑھ کر کے در بتائے اعبد اللہ الرسول نزی اللہ تعالی نقال لعن اللہ الباشمات والمتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ فبلغ غارتی مراتا من منی حسد یقال لہا دم یا قوبا فجاہت فقال انہو بلغني انت انتا لعنت کیتا و کیتا فقال وما لیلہ العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن وفی کتاب اللہ فقال لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئے انتو تقراتی لقد وجدتی اما قراتی وما آتاتو الرسول فخذوه وما آتاتو عنہو قدتو قالت بلا قالت فئننہو قالت بلا قال فئننہو قد نها عنہو قالت فئننی ارا احلک یفعلون قالت فدح بھی فانزوری تدابت فرادرت فلم کر من حاجق یا شئیہ فقال لو كانت كذلك ما جامعتوها راہو البخاری بلکتا ہم تفسیر حضرت ایمان بخاری صدیس اللہ علیہ وسلم ویسے کتاب تفسیر کے اندرلہ ہے یہ ربایت پوری پوری بخاری شریف میں ایک سطحی کے اوپر ہے لفاظی کر رہا بہت آسان ہے حدیث پڑھ دے رہے بتاؤ اور حدیث نہیں پڑھ سکتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو آیتیں وہ پڑھے گا جسے اللہ سے محبت ہو حدیثیں وہ پڑھے گا جسے اللہ کے رسول سے محبت ہو ارے وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے طرف بھولاتے ہیں ان کو اللہ کے رسول اور اللہ سے کیا لے نہ دینا ہے ان کو قرآن سے کیا لے نہ دینا ان کو نبی کی حدیث سے کیا لے نہ دینا ارے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر تو محمتیوں کے پیچھے کیوں ہو موسیقی موسیقی حدیث پڑھ دیئے ہیں یہ حدیث کہاں ہے بخاری شریف کتاب تفسیر میں پوری حدیث پڑھ دیئے ہیں ہاتھ چندن کو آرسی کیا ہے بخاری شریف کھولو کتاب تفسیر بتا دیا ہے کھول کر کے دیکھو حضرت عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے لانت کی ہے گودنا گودنے والی عورت گودنا گودوانے والی عورت اللہ نے لانت فرمائی ہے کودنا گودنے والی عورت کودنا گودوانے والی عورت بھاؤں کے بال نکالنے والی عورت داتوں کے درمیان بیوٹی کے لیے حسن کے لیے گیپ کروانے والی عورت شداف کروانے والی عورت المغیرات خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت یعنی لڑکی ہے لڑکے کا لباس پہنڈ رہی ہے ارے آج کل تو ایک لباس چلا ہے ہمار کلی لباس لڑکیاں پہنڈ رہوں کے تو فہر باب کے سامنے آبی کیسے کام کے سامنے کیسے آبی کیسے اللہ اللہ نے لڑکی بنایا تھا لڑکا بن رہی ہے لڑکا بن رہی ہے المغیرات خلق اللہ ان سب کے اوپر اللہ نے لانت کی یہ فتوہ حضرت احمد اللہ نے مسئول کا رضی اللہ تعالی جب قبیلِ اصد کی ایک خاتون جن کا نام ان کو معلوم ہوا آئیں فجار فقور آئیں کہا تھا آپ اللہ کے رسول کے بہت بڑے سعالی ہیں بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ علیہ السلام سنا ہے انہو پلغنی انکہ انکہ لانکہ کئیتا و کئیتا آپ نے عورت کے اوپر ایسی ایسی عورت کے اوپر اسی اس طرح لانت کی کیوں کیوں پوچھ رہی ہے ارے بھائی اتنا بڑا عالم اگر کوئی بول دے تو چکہ مان وہاں اسی کا نام کو پخلید ہے اسی کا نام کو پخلید ہے کہ کوئی آدم کوئی بات پہ دے چکہ مان لو یہ عورت ماننے کیلئے تیار رہی ہے وہ بول رہی ہے یہ بات آپ نے کہی سے کہی آپ دیکھو یہ سوال کر رہی ہے یہ بات آپ نے کیسے کہی ہے گودرہ گودنے والی عورت گودرہ گودوانے والی عورت بھوکے بال نکالنے والی عورت کارکو کے درمیان حسنے کے لئے شگاف کروانے والی عورت اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت ان کے اوپر اللہ نے لانت کی ہے وہ عورت پوچھ رہی ہے دلیل کیا ہے یہ دلیل باگ رہی ہے جس سے عبداللہ ابن مصور سے صحابی سے میں کہتا ہوں اگر ایک عورت صحابی سے دلیل باگ سکتی ہے اور بلا دلیل صحابی کی بات تو نہیں مان رہی ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ شریعت کے نام پر اگر کوئی بات مانی جائے تو عالم سے کی دلیل ترکی جائے گا اور یہی فرق ہو گیا تکلیل اور اتبا میں اتبا نام ہے مان نام دلیل کے ساتھ اور قرقلید ہو گیا نام ہے مان نام بغیر دلیل اتبا نام ہے مان نام دلیل کے ساتھ اور تکلید نام ہے مان نام بغیر دلیل یہ فرق ہے اتبا تکلید ہو یہ عورت ماننے کیلئے تیار نہیں ہو upcoming صحابی کی بات تاہیرے دلیل اللہ اب دلیل دے رہے ہیں 기 guerra تاہ需 اب عن گو اب دلیل دے رہے ہیں چاہیرے ہیں فقاد ارے یہ بات تو اللہ کی کتاب میں ہے اور رسول کی حدیث میں ہے ہاں ہاں کیا بات ہے سبان اللہ اب اللہ نے مسعود جیسا صحابی ایک فتوہ دے رہا ہے یہ عورت آ رہی ہے کہہ رہی ہے فتوہ کیسے دیا آپ نے دلیل کیا ہے دلیل میں اب اللہ نے مسعود قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں وقال اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابے کرام کے زمانے میں تقلیب تھی نہیں عورت بھی اگر کوئی مسئلہ سنتی تھی تو بولنے والے فتوہ دینے والے مسئلہ بیان کرنے والے سے دلیل ماتتی تھی دلیل دو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں وہ عورت کہ اسی ہماری عورت کو دیکھو تو جاتا ہے جاتا ہے انہیں ایچاریوں پہ ان کو شاپک کرنا ہے یہ عورت بول نہیں ہے آپ بولیں قرآن میں ہے یہ مسئلہ جو آپ نے بتائے کہتے ہیں قرآن میں ہے آپ بول نہیں ہو دو دفتیوں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی پورا قرآن پڑ گئی ہوں جو مسئلہ بیان کر رہے ہو قرآن میں نہیں ہے اللہ آپ تتا جو نہیں ہو رہے ایک کو عبداللہ بن مسئلہ کی طاعت اس نے معنی نہیں کہیں دلیل لو دلیل پیش کر رہے ہو قرآن دور حدیث کی یہ عورت کہہ رہی ہے تم کہہ رہے ہو کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب میں ارے میں نے پورا قرآن پہتا ہے اس مسئلے پر چیک کرنے کے لئے فما بچت تو فیمان دخون یہ تو مسئلہ بیان کر رہے ہو قرآن نہیں ہے اللہ تاجیب ہو رہے کے لئے اب عبداللہ بن مسئلہ قرآن اور حدیث کا حوالہ بھی دے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں قرآن پڑھ لیا ہے لیکن یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے اب عبداللہ بن مسئلہ فرما رہے ہیں اللہ کی بندی لئن کن تقاتی لقد وجدتی ہے اگر تم نے پڑھا ہوتا قرآن کو غور سے تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا تاکہ کہاں تاکہ تنہیں سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی تاکہ کون سے تاکہ ما آتا کم الرسول فخزوہو وما نہا کم رکمتہو رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو جی چیزیں لو کے اسے رک جاؤ رسول نے لو کہا بودھرا گودھنے سے بودھرا گروانے سے انہیت چیزوں سے اب قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کا سوچ اس چیز سے مرا کر رہے ہیں وہ سمجھو قرآن میں ہے اور اس آیت میں موجود ہے وہ عورت خاموش ہوئی ہے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی مسئلہ دین کے نام پر آئے تو عام مولوی کو چھوڑو عام فقی کو چھوڑو عام امام کو چھوڑو صحابی سے بھی دلیل نہ دی جاتی تھی ایک مسئلہ پہ یہ ہو گیا آئیے ایک دلیل اور پیش کر دیں یہ تو بخاری کل رائے گا حدیث حدیث اصلاح بان عدی امار قول قلت لجابل الزبرو اصیدن کیا قرآن قلت آتلوا قرآن قلت آتلوا قرآن قلت آقالبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ حدیث ایسا کر سکتا ہے اب وہ پوچھ رہا ہے کیا میں بجیو کا شکار کرنے کے بعد بجیو کو کھا سکتا ہوں کہنا ہے ٹی 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 کہ ہم کھا سکتا بھی سکتا ہے کہنا آپ آرے بھائی کھا سکتا ہے آپ بھی نہیں مان رہا ہوا تابعی ہیں صحابی سے مسئلہ پوچھنے ہیں آپ کہنے ہیں یہ بات آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا اسے رسول نے کہا ہے اللہ وہ کہہ رہے ہیں یہ میں بات اپنے جانب سے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے رسول نے یہ بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو عمار جابر سے سوال کرتی جا رہے ہیں جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات میں نے نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تب تک وہ سوال کرتے رہے اور پوچھنے لگے عقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہے یہ بات رسول نے کہی ہے کہ ہاں رسول نے کہی ہے تب تک خاموش ہو بتا یہ چلا کہ دلیل صحابی سے بھی مانی جائے مانی جائے صحابی بھی دلیل دے جہاں سے کہہ رہا ہے اللہ صحاب اکرام کا مقبہ جانتے ہیں سب کے بارے میں اللہ نے ایک خوش خبری سے رہا دی رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا بتائیے اتنی بڑی خوش خبری ہے پھر بھی دین کے نام پر کوئی بات کوئی صحابی کہہ رہا ہے تو سوال کرنے والا صحابی سے دلیل پاگ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے یہ بات آپ اپنی قرم سے کہہ رہے ہو یا رسول نے یہ بات نہیں تکلی کہا رہے ہیں بتائیے دین میں صرف اتباع ہے تکلی نہیں ہے اچھا چلیے دو آیتوں بھی پڑھ لیتے ہیں اب اتباع کی بات آئیے اللہ اکبر سانس روز کر سنے اللہ کی بات آ رہی ہے فالذین یقلدون رسول النبی الامی الذي يجدونه مدوبا عندهم في التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائی ویحرم عليهم والاغلال الذي كانت عليهم فالذین آمروا به وعزروه ونصروه وانتبعوا النور الذي انزل مع اولئیکه المطلحون قائنات میں اس طریقے کا کوئی نغمان نہیں ہے قائنات میں اس طریقے کا کوئی جیب میں ہے قائنات میں اس طریقے کا کوئی کلام موجود نہیں ہے دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی کلام جا ارے چھوک رہا ہے کہتو چھوڑو اللہ کا کلام دیکھ رہا ہے سورت کلام جتے بولتا الذین یقلدون رسول النبی الامی الذی یجدونه مدوبا عندهم کاش تمام گانوں کو چھوڑ کر اللہ نے کہا فرمایا چلو اب تبیحہ روحی نے کہا فرمایا وَالنَّجْمِ ذَا خَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيٌّ جُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْقُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ تَنَا فَتَقَلَّ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبِّهِ مَا أَوْحَى مَازَا أُلْتَصَرُ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآمُنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْقُورَى دنیا میں کوئی گیت ہے ہم لوگوں کا دیم دیم آ رہے سواجے سے قرآن پڑھنے میں لگا نہیں آتا کوئی فلم کوئی دیم مقابدہ کر سکتا ہے اس قرآن کا ہم مسلمان ہم کاش ہمارے خرم سے قرآن حکیم کی آوازیں نہیں کرتے اتنا پیارا قرآن استا بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں بے ہوش ہوتے ہوتے اس کا قلام ہے یہ دنیا کا قام نہیں ہے پرساو آدمی بات کر سکتا ہے آدمی بات کر سکتا ہے اس طریقے اب آیتیں کریو دیکھیں اللہ بینے اتبیو رسول النبی جو لوگ اس رسول کی اتباہ کرتے ہیں جو نبی ہے اور رسول ہے اتباہ اللہ بینے اترول الرسول اس کا مطلب اتباہ رسول کی ہوئی ہے رسول جو اپنی بات اپنی زبان سے جو بات بولتے ہیں تلیل ہوتی ہے ایک بات بولتے ہیں امام ساہا پیر ساہا فقیر ساہا مولوی ساہا سغیر ساہا کبیر ساہا اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں تو وہ دلیل نہیں ہے اس بات پر ان کو دلیل دے گی فرق ساہا اور رسول بولے یہ کرنا ہے تو زبان سے نکلتے ہی آپ کو دلیل ماجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دلیل ہے کیوں ایک عام آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس بات پر اوپر دلیل کی ضرورت ہے مگر نبی کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات ہی دلیل ہے اس کو اوپر کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں جو بھئی جواب نے دیا گیا اس لیے کہ میرا نبی جو کچھ بولتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا سب زبان اس کی بات میری ہوتی ہے یہ دلیل ہے اس کا مطلب یہ ہوا میرا نبی نے جو بول دیا اس کی زبان سے نکلنا اس بات کی دلیل ہے تو بات میری ہے اور اللہ جو بات کہتے ہیں اللہ کی بات پر کسی دلیل کی کونسی ضرورت جب بات آئے جائے یہ فرق ہے ایک نبی کی بات پر ایک عام حافظ بات پر ایمام کی بات پر ایک نبی کی بات پر نبی جو بولتا ہے اللہ نے فرما دیا میرا نبی جو کچھ بولتا ہے بات میری ہوتی ہے بات اس کی ہوتی ہے یہ حیثیت کسی اور کی نہیں ہے یہ حیثیت کہ میرے نبی کیا ابھی جو آئے کہ میں نے پڑھی اللہ بیرہ اتبارون الرسول جو لوگ میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں ان کے لئے کچھ خبری اُلَا آئِ تَحْمُ الْمُخْلِرُونَ میرے رسول کی اتباعی ترسیل کامیابی ہے فرحات آنے والے وہ لوگ جو میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں اتباعی رسول ہی میرے کامیابی ہے کہ یہ اور کامیابی رہنے کے لئے مطلب لو کیوں اب سانس روک کر سنو دلکل ہلو ڈلو نہیں اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ رسول کی اتباع ہی میرے کامیابی کیوں بہت جاری دلیل ہے لے کر کے کہاں سیکڑوں کی تاپ پڑھ جاؤ اللہ نے فرمایا وَنَّ جْمِدَا حَوَا قسم ہے ستارے کی ستارے کی ستارے کی قسم کھانے کی کیا دلیلت ہے ہاں ہاں دولوں اکریش ہوئے ہیں ہماری جان کا ایک دول ہوتا ہے ایسے ہی میرے لگی کا روت ایسے ہی ستارے کا ایک روت بتائید ہے اور ستارے کی رفتار بتائید ہے کیا مجال کی ستارہ اپنی رفتار سے ضربہ برابر آگے بڑھیں جو رفتار ہے اسے رفتار سے چلنا ہے اور جو روت ہے اسے روت کے اوپر چلنا ہے اگر وہ اپنا روت چھوڑ دے دوسرے ستارے کے مدار میں چلا جائے اس کے آرگر میں چلا جائے وہ روت ستارے ٹکڑا جائیں گے نظامی آرمز رہا پر بڑھیں تو ستارے کی دو خصوص سن رہے نا ہم لوگوں سے ستارے کی قسم کھو کھائی گئی ستارے کی قسم اس وجہ سے کھائی گئی ستارے کی دو خصوصیت ہے ستارے کا روپ مطاین راستہ مطاین اور ستارے کی رفتار مطاین ہے آئے ہے ہے اللہ فرما رہا ہے ایسے ہی میرے رسالت کے ستارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو ستت ہیں میرے نبی کا روپ مطاین ہے میرے نبی کے رفتار مطاین ہے کیسے رفتار مطاین اس کی دلی صرف اللہ رہے شکر شاہ قل ما کنتم کتان من الرسلی وما اطلی ما یفعنوی ولا بکن ان اتبو اللہ ما یوحا علیہ اے میرے حبیب آپ پول دیجئے تمہیں کوئی عروف کا رسول لے ہو جتنے انبیاء کرام ہیں نہیں ترے تھے اور میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا جانے والا ہے تمہارے ساتھ کیا جانے والا ہے آگے رفتار کا قیم کیا گیا ان اتبو اللہ ما یوحا علیہ میں ان کے بارے اللہ سے استخدار حسن کو فائدہ میں اس چیز ہی کی اتباہ کرتا ہوں کسی اور کی نہیں جو میرے اوپر وحیب کی جاتی ہے ان اتبو اللہ ما یوحا علیہ میں اسی چیز کی اتباہ کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے یہ میری رفتار بطیر ہے میں اس رفتار سے آگے نہیں کر سکتا جتنا اللہ نے میرے اوپر وحیب کیا ان اس اتنی ہی رفتار اتنی ہی رفتار میری ہے بتائیے جلا کہ جیسے ستارے کی رفتار بتائیے ایسے رسالے کے ستارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستار بتائید ہے کہ جو کچھ وہی ہوتی ہے نبی اترا ہی بتا اچھا روٹ کو تائید راستار دائید ہے ستارے کا روٹ بتائید ہے یہ روٹ ہے آئیے حدیث اطاق دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے روٹ بتایا میرا روٹ کیا ہے حدیث حدیث اطاق دیکھتے ہیں حدیث میں جو بیانتے آگیا ہے حدرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے اچانت آپ نے ایک لکیر کیا چھے یہ دریو ایسٹرائید ہے آپ نے ایک سیدھی لکیر کیا چھے اور لکیر کے دائیں جانے دو لکیر ہیں لکیر کے بائیں جانے دو لکیر ہیں میں اس پوسٹر ماری سے پوستا ہوں یہ لکیر کے دائیں جانے دو لکیر ہیں اور لکیر کے بائیں جانے دو لکیر ہیں لکی کے بارے جانے دولتی نے ٹو اینڈ ٹو چار آپ نے بیچ والی جو لائن کی اس کے اوپر امگلی رکھ کر کے فرمایا یہ اللہ کے راستہ ہے اور آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّدُو میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے کا نا سراتِ مُسْتَقِيم ہے میں اسی سراتِ مُسْتَقِيم پر چل رہا ہوں میرا روح مُتعیر ہے دربارے کے سالس تلے گا جنت کے دروازے پر یہ روح سیدھا چلا گیا ہے اس میں کوئی اقس نہیں ڈاؤنس نہیں کچھ بھی نہیں یہ سیدھا راستہ مسلکِ سُنَّتِ سالِق چلاجہ پر جنت الفردوس او سیدھی گئی ہے جی وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّدُو میرا روح کو قید ہے اور اسی مُتعیر روح کے لئے نبی نے فرمایا دواسک لائی گئے ہم کل کتاب کے اندر اور بغیر اس دوا کے پر دواسک لائی گئے نماز میں ہوتی دلیل دلیل یہ حدیث پر باہر قبادہ تبنی سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فَسَقُرْتَ عَلَيْهِ الْقِيرَةَ فَلَمَّنْ صَرَفَقَالِ اِمُوا اَرَاكُمْ تَقْرَقُونَ وَرَا اِمَانِكُمْ قَالَكُونَ يَا رَسُولُ وَا اِمَاللَّهُ قَالَ لَا تَقْعُوا اللَّهُ لَا اَمِرِ قُرْعَانِ فَعِلُوْا فَلَا صَرَفَالَ لَا اَمِرَلَّا وَا اَمِرَا 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 اَمُرِ تَقْعُوا این حدیث آپ کے نہیں کر سکتا ارے محبود کی بات کو وہی حد رکھتا ہے کسی شخص کی بات کو وہی حد رکھتا ہے ائم گی نوان کہ وہ شخص سے حد جرجہ محبت کرتا ہو الحمدللہ پوری حدیث ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی ایک ایک بات سے محبت ہے اور آپ بہت سننے کے لئے آئے ہیں رسول کی بات خوش ہو جائیے کہ اللہ کے رسول سے آپ نے بڑی محبت ہے آپ کا دل رسول کی محبت سے مابور ہے کہ آپ اللہ کے رسول کیا باتی سنننے کسی کو گالیاں نہیں کسی کے لئے گالیاں نہیں کسی کی بات نہیں کسی کی طرف بھلانا نہیں کسی کی طرف موڑنا نہیں بلا رہے تو اللہ یہ جرم ہے تو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم اس کے مجرم ہے اگر آدم کی طرف بلانا قرآن کی طرف بلانا جرم ہے اگر رصول کی احادیس کی طرف بلانا جرم ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس جرم کے مرتقب ہیں دنیا والوں کو جو صدہ دینا ہو اس جرم کی صدہ دینا ہو ہم تیار ہیں لیکن وہی ہے جب اللہ اور اس کا رسول کی طرف بلائے جائے جہاں بھی آتا ہے اللہ اور اس کا رسول سورہ احزاب اللہ نے ترمینا اے 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 کیا ہوا چاہ چاہ پڑھوں میں چاہ چاہ پڑھوں میں تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں حقیقت قرآن کو رنگ اللہ میں جس طرح حدیث پڑھتا ہوں اور دو اے ایک سال چھوڑ کر کے اب تک کبھی سمجھ میں آ رہا ہے مجھے تو بڑا مبارک ہے اللہ کی اکدا پڑھو اللہ کی اکدا اللہ کی بات اس کے رسول کی بات میرا دل پر ایسے دھڑکنے لگتا ہے دھڑکنے لگتا ہے اتنا مزا تھا مجھے میری خون کی حرارت کریمہ پتا نہیں کیسی ہو جاتی ہے میں اپنے آپے میں دیورتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بات کے سامنے کجھے کچھ سپانہ نہیں آگا ہے پتا نہیں furnace میرے دل کی بات ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی بات کسی کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کے دل کے حال ہو جانے یہ تم میرا دل میں تھا جب اللہ ورسول کوئی فیصلہ خیال دے اللہ ورسول دیکھ رہے ہیں کوئی تیسرا نہیں ہے اللہ ورسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لئے اختیار نہیں رہی جاتا تو یہ کہے کرو یا نہ کرو آپ کو کرنا ہی ہے دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں آپ کو کرنا ہی ہے آپ کو اختیار نہیں رہی ہے آپ کو اختیار نہیں رہی جاتا کہ آپ یہ کہیں مت کرو یا نہ کر اللہ ورسول جس چیز کا فیصلہ کر دے آپ کو کرنا ہی ہے آپ کو کرنا ہی نہیں ہے کسی تیسرے کا حوالہ یا نہیں رہی ہے اذا قض اللہ ورسولہ وہ یہ بات یہ آپ کی کریں اذا تو اللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کا رسول آپ کو حیرت نہیں رہی ہے کہ اللہ نے صرف اپنے نام کے ساتھ باہتے ہیں صرف اپنے نام کے ساتھ باہتے ہیں اور آدھان کے ہم کیا پڑھتے ہیں نام کے ساتھ اللہ نے بھولا اشہد انہ محمد الرسول اللہ اللہ اس کا رسول اللہ اس کا رسول اللہ اس کا رسول یہ بی بDP کہاں دیشارہ نے نجا دیائی ہے صرف اس پوری پوشت یہ اہلِ حدیث مولانا سطور رحمان اللہ علیہ وسلم مولانا سلام الدین اہل حدیث حالیم ان کی یہ پرسل ہے حسن الویان کیا لکھا اس میں اہلِ حدیث کا عقیدہ ہے کہ حارود مارود پرشتہ نہیں تھے یہ لکھا ہے کیا لکھا اہلِ حدیث کا عقیدہ ہے کہ حارود مارود پرشتہ نہیں تھے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے لیکن قرآن حقید کا سیاق استقائی نہیں کرتا اس طرح حارود مارود کے بارے میں تفاصیل مجھلائی نوایات کی بھی بھرمار ہے آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بابل میں حارود اور مارود فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اسے پڑھتا ہوں کیا لکھایاں اہلِ حدیث کا عقیدہ ہے کہ حارود مارود فرشتہ نہیں تھا فرشتہ نہیں تھا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بابل میں حارود اور مارود فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا ہو گیا صفحہ نمبر صفحہ نمبر 42 اللہ تعالی نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا صفحہ نمبر 42 لائن نمبر ایک دو تین چار پانچ چھتی لائن یہ تفسیر کی کتاب اور یہ رہا یہ ٹکڑ گدے کا یہ یہ ٹکڑا اہل حدیث کا اخیدہ کہاں سے لکھی ہے یہ ہمارا عقیبہ ہی نہیں رہا مسئلہ ایک مسئلہ اور بتا دیتا اہل حدیث کا عقیدہ ایک انبیاء اکرام کو علم غیر نہیں تھا اہل یہ کوئی سی نہیں پاتھ ہے اہل یہ ایک حدیث پر دیتا ہوں حدیث حدیث اس طرح مان آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من حدیث کانم محمدن رقا رکھو فقد قدب وہو یقول لا تدرکون افسار ومن حدیث کانم روی آلم الغیب فقد قدب وہو یقول لا یالم الغیب اللہ رقاہ البخاری بھی کتاب اتوہی حدیث امام بخاری صدیث اتا کوئی سے کتاب اتوہی تیندلہ ہے آپ کی پیاری دیلی جناب آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے بیراج میں اپنے سر کی آنوں سے اللہ کا دیدار کے وجود بولتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عنہ مرنے سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے آدمی مرنے سے پہلے اللہ کا دیدار نکل سکتا جے ومن حدیث کانم روی آلم الغیب اور تم سے جو کوئی یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل قائل مطافقت قدب وہ جھوٹ بولتا ہے وہو یقول اللہ کے علاوہ کسی کو غیب قائل نہیں یہ بتائیے یہ کہا ہے حدیث بخاری شریک میں کتاب التورید میں پوری رواج پڑھ دیئے اور بار دو کہہ رہا ہے آپ کی تیاری بیوی جنہیں امت کا زبر تصریم دیا گیا تھا حضرت عائشہ رسی اللہ تعالیٰ تھا پاکیسلی کی شہادت سورہ نور کی دس آیتوں میں ہے اور بتا دیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیق کے قائلات ہیں جن کی برات پر اور جن کی پاکیسلی پر سورہ نور میں اللہ نے دس آیتیں نازل فرمائی جو قیامت تک مومن انقلابت کرتے رہیں گے وہ بیان کر رہی ہے کہ تم سے جو کوئی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب قائل وہ چھوٹ بولتا ہے اگر حضرت عائشہ کہیں پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نمٹ لو اگر تمہاری حلیمت ہے تو نمٹ لو اس کے بعد اہل عزیزوں کی طرف آؤ کیا لکھا ہے اہل عزیز کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام کو غیب قیل نہیں رہی یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں گا ہے اور وہی عقیدہ جو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کہتے ہیں جن کی پاکیس کی پر سورہ نور میں دس آیت اللہ نے نازل فرمائی جسے مومن انقلابت پر تلاوت کرتے رہیں گے صدیقہ کائنات کہ یہ جتلا امام بخاری یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں گا اور جو صدیقہ کائنات صدیقہ کائنات صدیقہ کائنات صدیقہ کائنات یہ عقید جھتا ہے یہ عقید جھتا ہے ایک سروگر سارے کم ہوئے کہاں گئے پہلے حضرت عائشہ کھا گئے یعنی علیہ عزیز کو اور کوئے نہیں ملتا ہے کبھوں کے بجے رہتے ہیں سارے کبھوں جو غائب ہو گئے ہیں اہلِ حدیث کھا رہے ہیں اچھا کیا ایسا ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح راہ عقید اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی مہینہ قبو الغراب وقصمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا رواہ رواہ قبرانی فی موجب ملکبیر حضرت عائم قبرانی اس حدیث پاک پیسے موجب قبیر رابی حضرت قبطلی زبیر فرماتے ہیں کہوہ کون کھائے گا مہینہ قبو الغراب قبوہ کون کھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا رسول اللہ صلی اللہ نے قبوہ کو فاسق کھائے گا اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ کون بہارا مہینہ اس لئے کہ رسول اللہ سے فاسق کون بولتا ہے کہ اہل حدیث وہ کیا کوئی بہارا لگ یہ سب انزامات ہے اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور اس بات کا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا جو عقیدہ ان چیزوں کے اندر بیان کیا رہے ہیں اب انہی نے کیا کہا فلاسان نے کیا کہا ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بات کسی عالم نے کہی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو لے لیا جائے اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے یہی تمام صحابہ اکرام کا قیدہ ہے اور یہی تمام عیم اکرام کا سمجھے کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھ دیا ہے اہل حلیث کو اسے کیا لے نہ دینا ہے ہر ایک آٹمی سے غلط نہیں ہو سکتا استحار غلط ہو سکتا ہے امام والے خود فرما رہے ہیں انما نبشہ نختی وہ اسی کوئی سوال میرے پاس آتا ہے کہ میں استحار کا استحار غلط نہیں ہو سکتا اگر کسی اہل حلیث عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے جو کتاب مسلمت کے خلاف ہے اہل حدیث اسے بری ہے اہل حدیث تو اس بات کو مانتا ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اگر کسی اہل حدیث علم نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے تو اہل حدیث دوری اس کو مانتا ہے غیر مقلب بھی بولتے ہو اور کہتو ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا یہ کیا بات ہے غیر مقلب بھی بولتے ہو اور پیتو تمہارے علم نے ایسا کہا وہ تخلید کارا کرتا ہے اپنے علموں یہ عجیب بات ہے یعنی لکھنے والے تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ میں لکھ کیا بولنے والے تو یہ شعور نہیں ہے میں بول کیا رہا مغیر مقلب بھی بھی اچھا دوسری چیز یہ ہمارا نام نہیں ہے غیر مقلب وہہابی ہمارا نام نہیں ہے آج تک میری یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کو وہہابی کیوں کہا جاتا ہے آج تک میری سمجھ نہیں آیا اس لیے کہ اگر نجد کے وہ عالم جن کو محمد ابن عبدالوحاب نجدی کہا جاتا ہے اگر ان کی طرح منصوب کیا جاتا ہے تو ان کا نام تو وہاب نہیں ہے ان کا نام تو وہمد محمد ابن عبدالوحاب نجدی تو محمد ہی کہا جاتا ہے اور اگر ان کے باپ کی طرح منصوب کیا جاتا ہے تو عبدالوحاب ہی کہا جاتا ہے ان کا نام بھی وہاب نہیں تو عبدالوحاب ہی یہ وہابی کیسے کہا جاتا ہے یہی تک سمجھنا آپ تک نہیں آیا اور دوسرے ہی کہ محمد اتن وحال مجدی یہ در حقیقت مقلب ہے یہ امان احمد الحمدل کو فالو کر دیتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ اہل حدیث ان کی تقلید کرتے ہیں یہ تو غلط بات ہے تو ان کے فالوور اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں وحالی کو پیجہ آس تک نہیں سمجھنے گا اور دوسری چیز اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہنا غیر مقلب کہنا چوبیس نمبر کہنا یہ تمام چیزیں کہنا در حقیقت ان کی تنقیس ہے ان کی توہین ہے اور یہ قلی میں ہی بات نہیں ہے ہر اچھی چیز کو لوگوں نے برا کہا ہے ہمارے نبی کا نام کیا تھا یہ بکائی آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے اتنا بیانا نام ہے اور اس نام کو انہوں نے کس طرح بگاڑ دیا تھا حدیث حدیث اس طرح اتنا بخاری کتاب المناک حدیث مام بخاری کتاب المناک مزمم پر لیکن میرا نام کو مزمم نہیں ہے میرا نام کو محمد ہے اللہ ہو اکبر یہ اگر بخار شریف اب بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا نبی نے خطبت آجیوانا محمد دوں میرا نام محمد ہے اور محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے ارے وئی جو سور فاتحہ میں سور فاتحہ میں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اسی لفظ حمد سے لفظ محمد پر آئے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اللہ کے بعد اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں محمد جس کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو کہ اس سے زیادہ تعریف کسی انسان کی نہ کی گئی ہو اور یہ ایک حقیقت ظاہرہ ایک حقیقت باہرہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی ہے اور پانچ وقت کو شاہی دربار اعلانی موسن اللہ کے نام کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا باقی کا نام کے ساتھ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ تو نبی کا نام محمد جس کی حد درجہ تاریخ کیلئے ہوئی اب یہ برا لکتا تھا پوریش کے انہوں نے نبی کا نام بدل کر کے مضمم رکھ دی رہے ہیں اب مومنین ہوتے کہتے ہیں ہمارے نبی محمد ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے گزرتے تو آپ کے لئے مخالفین ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں یہ محمد جا رہے ہیں یہ مضمم جا رہے ہیں جس کی حد درجہ برائی کیلئے ہوئی مضمم ممن ہے حد درجہ برائی کی گئی ہو تو اچھے لوگوں کو برا کہنا برا نام دینا یہ بھی نئی چیز نہیں ہے میرے نبی نام محمد جن کا تھا ان کا نام مضمم دیا گیا پوریش نے ان کا نام دیا کوئی نئی بات نہیں ہمارے نبی کے ساتھ جیسا ہوا تھا تو اگر این حدیثوں کے ساتھ ایسا ہو تو کونسی بڑی بات ہے ایک مولوی صاحب سے ہو جائے تو کہنے میں گئے کہ مراظرہ کلیجے میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو عربی آگے ہیں عربی آگے ہیں میں نے کہا کہ زبر زیر پیش سمجھنے کے لئے آپ نے نخل کیتنا پڑھا ارے ان سے آگے نہیں جانے کی نام ابھی حریرہ کو چھوڑو ابھی بولوں گا کہ اس میں ستر مقبرہ میں سے ایک ایک جملے کی ترکیب پوچھوں گا یہ زبر زیر پیش کیوں ہے اس کے بعد پاک میں پیش ہوگی تمہارا بھی کلیجہ سمجھنے وہ ایک کتاب اشاروں میں تھے آمیل اسے ایک صاحب نے پوچھا کہ اس کتاب کے بارے میں نکتہ کیا ہے میں نے کہا کہ اس کتاب کے بارے میں نکتہ یہ ہے کہ اس کتاب کا پہلا پہلا گراؤ گا جس کی سمجھ میں آگیا ہے اسے پوری کتاب سمجھ میں آگے گا اور پہش کرنے والے میں سب سے پہلے میں یہی ترکیب دوں گا کہ پہلے ترکیب کریں اس کے بعد پاک میں پیش ہوگی بات 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 ایسی بات ہے کہ ہمارا منحج بالکل بات ہے جو اس آیت کریمہ میں بہن کیا ہے انما کان قول المؤمنین ایدادو الاللہ ورسولہ لیہم بیرہم ایم ارو سمجھنا باتو عنا وولائدہم المفلحون جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے لے تو مومن کے ایمان کا تقابہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اے بول دے کہ ہم نے سنا اور اتاتی آئیے اس پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث رباہو عبودعود سی کتاب السلام حضرت نامی عبیدعود سیدیسے پاک ویسے کتاب السلام کے اندر لائے رامی جیسے حضرت جابرن عبداللہ حضرت جابرن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے واز کہنا جو شروع کیا درمیان واز میں آپ کی زبانے مبارک سے نکلا اجلی سوئی بیٹھ جائے یہ کسی خاص آدمی ساتھ نے نہیں کہا تھا وہ دورہ نے فکری اس وقت حضرت عبداللہ مسعود مجد تاخل ہو رہے تھا غالباً ایک پر مجد ونہ ایک پر مجد ونہ ایک پر مجد بار تھا فَسَمِعَدَارِكَ ابْنَ مَسْعُودِ حضرت عبداللہ مسعود نے یہ جملہ سنا اجلی سو بیٹھ جاؤ فَجَلَسَ عَلَبَابِ الْمَسْجِدِ آپ مجد کے دروانے پر بیٹھ گئے مجد کی رہنی اس کے اوپر بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جب حضرت عبداللہ مسعود کی طرف گئی دیکھا کہ ایک آدمی دروانے پر بیٹھا ہو گا ہے آپ نے فرمایا ارے کون ہے اُدھر اے عبداللہ مسعود کا یا عبداللہ مسعود ہی عبداللہ مسعود دیدھر آج آپ نے پوچھا کہ عبداللہ مسعود تم مجد کے دروانے پر بیٹھ گئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبانے مبارک سے اجلیشو نکلا جیسے ہی میرے کان پہ پڑا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں دیر کروں فوراں ہی سننے کے بعد میں نے کتاعت کی کتاعت کی تو میں جو پیٹھ گیا میں نے آپ کی زبانے مبارک سے اجلیشو سنا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں دیر کروں سننے کے بعد میں نے فوراں ہتا سمینا ہاتھانا یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائے تو مومن ایک ہی بات بولتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاق آپ کو یہ باروں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو قبل اولا تھا وہ بیتر پاکدیس تھا آپ جب مکہ سے ہی جرد تیر کے مبینہ تشکلہ ہے تو یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ کعبہ کو بھی پساٹے کر لیے تو سولہ یا سترہ بہینے آپ نے قبل قودہ بیت المقبی سیچی طرف بہتر کے نماز آتے لیکن آپ کی تمنہ یہ دی ہے کہ میرا قبلہ بیتر مقدس نہ ہو کر کے خانے کعبہ کا بنا دیا اللہ نے آتیس آرزو پشار کے عبود بخشا اور یہ حکم دیا فبن لیوی ستشکر اور محجد الخرام آپ اپنے چہرے مبارک کو خانے کعبہ کے پر پھل دیں رات میں یہ آئے کہ کریمہ نازل ہوئی صبح تمام صحابے کرام نے محجد نبوی میں خانے کعبہ کی طرف خانے کعبہ کے سمت میں مو کر کے نماز پڑھ مجد قبا کوئی بات معلوم نہیں کہ یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا وہ لوگ بیتر مقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی مجد نبوی سے نماز پڑھ کر کے آیا کہ تھا کہ یہ لوگ بیتر مقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب حدیث سنید حدیث حدیث اس طرف وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مقال بینما الناس فی صلاة السبح لقبائی بذ جاہم آمین فقال ان رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم قد انزل علیہ اللیلتا وقد امر ان يستقبل الكعبتا فستقبلوها وکانت وجوہم الى الشام فستداروا الى الكعبتا رواح مسلم فی کتاب مساجد حدرت امام مسلم رحمت اللہ اس حدیث پاک ایسے کتاب مساجد قدل آئے رابع حدرت عبداللہ عمر رضی اللہ حدرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ مجد قبا میں بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اچانک ایک آدم ہی آتا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خان کعبہ ہے صحابے کرام نے دیر نہیں کیا وہ یہ کر سکتے تھے کہ چلو بھئی فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں زہر میں عصر میں مغرب میں اگلی نمازوں کے بارے میں ایسا کریں گے کہ خان کعبہ کی طرح مو کر لیں گے پستدار ہوئے کعبہ ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے وہ لوگ نماز ہی میں خان کعبہ کی طرف کر گئے یعنی امام گھومہ بائے سائٹ سے اور مقتدی گھومے دائے سائٹ سے اس طرح امام کی جگہ پر مقتدی آگئے اور مقتدی کی جگہ پر امام آگئے یہ کو سمینا واتعانا جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مومن ایک بات بولتا ہے کہ ہم نے سنا اور ایک بات 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 آدمی کو اگر دنی کی لت پڑھ جائے یا سگرٹ کی لت پڑھ جائے تو چھوٹتی نہیں ہے جلدی چھوٹتی نہیں ہے حالانکہ اللہ دوبارہ موقع دیتا چھوڑ لے رمضان شہی آتا ہے اور اس کے بعد بارہ گھنٹے تک آدمی کنٹرول کیے رہتا ہے لیکن جیسے ہی افتار کرتا ہے اس کے بعد مجی سے باہر نکلے اگر شراب کی آدھ پڑھ جا تو شراب جلدی چھوٹتی ہی رہی صحابی کرام شراب اللہ تعالی عنہ کے مکان میں کیا ہو رہا ہے ابو تعالی کے درائے حدیث دیکھتے حدیث حدیث اس طرح رواح بخاری کی کتاب الاشربہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی سب بار بخاری شریف کے اندر رابع حضرت رزی روح فرماتے ہے کہ میں ابو طلح رضی اللہ وطالح کے مکان میں ابو طلح کو رضی اللہ حضرت کو رضی اللہ حضرت عبی ابن اکام رضی اللہ وہ یہ سب کو شراب کلا رکھتا کیونکہ اس کی اچانت ایک آدمی آگا ہے کہتا ہے آپ لوگ شراب بھی رہے ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آئے کتری ہے شراب حراب کناتے دی گئی ہے حضرتِ طلخہ نے فرمایا اے انس اٹھو اور شراب جو جان کے اندر ہے شراب جو سواہیوں کے اندر ہے شراب جو پیانوں کے اندر ہے اٹھاؤ اور اسے لے جا کر کے نالے میں ٹھیک دو حضرتِ انس فرماتے ہیں میں نے لے جا کر ٹھیک دے دیکھ رہا آدمی کسی اس میں مکتلا ہو جائے عادت میں تو جنلی چھوٹی نہیں ہے اور شراب کی عادت ہو جائے چھوٹی نہیں ہے یہاں دیکھئے حکم سنایا گیا فورس سننے کے بعد انہوں نے اعتاد کی کہا کہا ہے انس رضی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ اور شراب کی تمام سنائیوں کو اٹھا کر کے نالے کے اندر پھیک دو یہ سمینا واقع ہے سنتے یہ آدمی سمینا واقع نہ کہتے ہیں ایک عجیب بات ہے حضرت عمیر معاویٰ حضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس حضی اللہ تعالیٰ یہ دو لوگ اتفاق سے ایک دفعہ خانے کعبہ کے اتفاق میں ساتھ حضرت عمیر معاویٰ حضی اللہ تعالیٰ واقعہ چار رکنوں کے انس سان لوگ آپ کو معلوم ہے لا کہ خانے کعبہ چوکور ہے ایسے یہ ایسے چوکور ہے اب کوئی چیز چوکور ہو تو اس کے چار کوشے ہوتے ہیں ایک دو دی چار برابر ہے اس کے چار کونے ہوتی اگر کوئی مرقبہ چیز ہے اور خانے کابو مرقبہ اچھا حجرِ اسورت کی طرف جو کونے ہیں مطلب یہ حجرِ اسورت ہے تو اس کی طرف جو کونے ہیں ایک اور دو ان کو رکنے میں ایمانیین بولتے ہیں اور اس کے پچھلے سائز میں یہ دونوں جو رکنے یہ اور یہ یہ دونوں کے دونوں رکنے نشانیاں کہتے ہیں آپ گئے ہیں میں نے اعتراف کرتے ہوئے انتبا ہم چیزوں کا مشاہدہ کیا دیکھا ہے حکومت کی طرف سلام کے لب لائے گئے تبا تقریبا منیس پروغرام جدہ میں ایک مدینہ مغربرام شہرِ دسل میں اور ایک مطلب مکرم آئے جی تو جس طرف حجرِ اسورت ہے ان کی طرف جو یہ دو نکڑ ہیں یہ دو کونے ان کو رکنے میں ایمانیین دا جاتا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تواف فرماتے ہیں تو ان دو رکنوں کا اس پہلہ مطلب ہے حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ حضرتِ عمیر معویہ چاروں رکنوں پر اسلام کر رہا ایک دو تیم جا اسلام کر رہا تو حافظات رکنوں سے اسلام کر لیں آئیو حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم انہو طواف مع معابیہ بالبيت فجعل معابیہ يستلم الارکان كلها فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم لما تستلم هذین الرکنین ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم لئیس شیل من الفیت محجورہ فقال له ابن عباس لقد کان لکن بی رسول اللہ اسوات حسانہ فقال معابیہ مصدق رعاو احمد جی مصردی حضرتِ امام احمد رحمہ رحمہ اللہ تعالی عنہم حضرتِ امیر معویہ تواف کرتے ہوئے چاروں رقنوں کا استلام کرلے ہیں؟ اس کاicoس کا بسا ہے، حضرتُ اتنے مصر رحمہ اللہ تعالی عنہم ہیں، اب ان کو معابیہ رحمہ اللہ تعالی عنہم آمدد ا ruin روکنوں کا استلام کرلے ہیں آپ ان دو رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں، یہ پیچھے والاں والم یکنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقوں میں یہ رکمییں شابی ہیں جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیجے سائز میں ان کا اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے آگھ تو کر رہے ہیں آپ کو چاروں رکموں کا استلام کر رہے ہیں اب دیکھیں حضرت ایک صحابی ایک صحابی سے کہا حضرت جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم رسول اللہ وآلہ 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 وسلم رسول اللہ وآلہ 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 وسلم رسول اللہ وآلہ 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 وآ امام شابی عباد کرتے ہیں امام مالک سے امام مالک عباد کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ عمر سے تو یہ حضرت عبداللہ عمر کے ایک پیل گئے کہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک آدمی بیٹا وہ تو چھیک آئی تھی اس کو کہا الحمدللہ والسلام علیہ وسلم عل 1953 عل حمدللہ surmill اللہ تعالیٰ لیکن چھیک لوقے پر اللہ رسول اللہ이다 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نے آگے بڑھا لیٹا ہے اتحادی حدیثamy انہیا ہے رات اللہ صلی اللہ ایک اے اتحادہ اللہ اعت yeah حدیث و لینے میں یہ آدمی کھٹائے بڑھائے اگر کوئی آدمی حدیث کے بارے میں قیلو کار کرتا ہے تو آئیے اس کی سزا بھی ایک حدیث کے اندر دیکھ لیتے ہیں جسے امام مصرم رحمت اللہ ایک کتاب اللہ شریفہ کے اندر لائے ہیں حدیث حدیث استحادت پوری سنہ ان اکرمت ابن امار حدیثنی ایاس ابن ابی سلمت ابن الابع رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ حدیثہ ان رجلا اکلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کن بیمین قال لا استطیق قال لاستطاعت ما منعه الا الكبر فقال فما رفاعها الافیه رعاہ مسلم في کتاب اللہ شریفہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ رہے مسلم شریف کے اندر شریفہ ان کتاب اللہ شریفہ کے اندر ایسے ہی لائے ہیں حضرت اکرمہ ابن امار کہتے ہیں کہ حدیث بیان کیا مجھ سے ایاس ابن سلمہ ابن اقوان نے کہ ان کے باپ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے بائیں ہاں سے کھارا کھارا اکالا ان رجولت اکرعین اندر حسن صلی اللہ علیہ وسلم بیشے بالک ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ بائیں ہاں سے کھارا آپ نے فرمایا کن بھی امیر ارے بھائی دائیں ہاں سے کھارا ہے مارے قبر کے مارے تکبکر تو اس نے کیا کہا لاستقل میں دائیں ہاں سے نہیں کھا سکتا جب کیوں دائیں ہاں سے کھا سکتا تھا تکبکر کی بنا پر حدیث کے عمر نکیر کی اس نے کہا لاستقل آپ جو بول لیں میں نہیں کروں گا میں دائیں ہاں سے کھائی نہیں سکتا نبی کے دبارے مبارک سے یہ جملہ دیتا لگیا اللہ سے کھا تھا تھا اللہ کرے تو دائیں ہاں سے کھانا نہ کھا سکتا رابی کہتے ہیں دیکھا گیا اس کے بعد فَمَا رَفْعَهَا اِلَا فِي جب تک وہ زندہ رہا دائیں ہاں اپنے موں تک نہیں لے جاسے اللہ ہم لوگ حدیثوں کے ساتھ کیسا برطاو کرتے ہیں حدیثوں کی کیسی موہیم کرتے ہیں آج جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں میں تو کہوں گا یہ ساری مصیبتیں حدیث رسول کا مزاق لانے کی وجہ سے ہو رہا قرآن کا مزاق لانا حدیث کا مزاق لانا یہ ساری مصیبتیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں دیکھیں اس کا ہاتھ اس کے مہتر نہیں گیا زندگی پر ہم لوگ بتانے کتنی حدیثوں کا اکار کرتے ہیں کتنی حدیثوں کا مدھا پڑا رہے ہیں اگر ایسا ہو تو ایسا ہو تو ایسا ہو تو کیسا ایسا نہیں کر سکتے حدیث رسول پڑھ دیگی حدیث رسول بیان کر دیگی اب ایسا ہو تو ویسا ویسا ہو تو کیسا یہ بلکل صحیح نہیں ہے دلیل یہ حدیث تار اللہ مقبر عن سبیر ابن عربین قال سہل رجل سہل رجل ابن عمر رضی اللہ تعالی عن استلام الحجر فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلیبو ویقبلو قال قلتو ارائیت این سہیمتو ارائیت این خلیبتو قال اجعل ارائیت بلیمن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویستلیبو ویقبلو راہ المخاری حضرت ایمام المخاری صحیح سے پاکو ایسے کتاب الحج راہیت حضرت سبیر میں عربی ہے حضرت سبیر میں عربی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مشہور صحاب حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کہا کہ حضرت ایک سوال کر رہا ہے کہا کہ پوچھو سوال دو قسم کا ہوتا ہے ایک سوال برائے سوال ہوتا ہے ایک سوال برائے علم ہوتا ہے ایک سوال برائے عمل ہوتا ہے اگر آپ سوال برائے عمل کر رہے ہیں صحاب اکرام کا طریقہ ہے سوال برائے علم کر رہے ہیں بہت اچھا طریقہ ہے لیکن اگر سوال آپ اپنی ناموچی کرنے کے لیے بلا وجہ کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے بالکل نہیں بالکل ہی جالت نہیں ایک پولیس آب تقریب کر رہے تھے جندر کے اوپر جندر کے اوپر تقریب کر رہے تھے ارے بھئی پانی کے اندر تجھ گر گیا ہے یہاں بیٹے لوگ تھوڑا سا پانی مانے دیا تو آ جاؤں پانی مانے دو تو موری صاحب جو ہے وہ جنرک کے اوپر تخریق کر رہے کہا کہ جنرک میں ساری چیزیں ملے گی اور انہوں نے آیا تو پیش کر دی تمہارے دل جو بھی چاہیں گے جنرک میں وہ ساری چیزیں ملنے والی اور ابھی کون نہیں آتا کہ جنرک میں ساری چیزیں ملے گی آدمی کا جو دل چاہے گا وہ تو آیتِ قریبہ بھی ہے سرحامی فشرت جنرک میں تمہارے دل جو بھی چاہیں گے سب ملے گی وہ ایک ایسے جاہی بیٹا ہوا پھر لگا مولوی صاحب جا رکھا وہ اللہ رکھے کہا کہ یہاں مجھے ایک سوال کرنا کہا کہ کیا کہا کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ جنرک میں ساری چیزیں ملے گی مولوی صاحب نے کہا کہا کہ یہ بتائیے جنرک میں ہکا ملے گا کیا ہکا بھی نہ تو جنرک میں ہکا ملے گا کیا اس لئے کہ ہکا بھی نہ تو تو مولوی بڑا عجیم نزاج کا تھا کہنے لگا ہکا بھی ملے گا لیکن ہکے میں تمباتے ہو پر چونکہ آگ رکھنے پڑتی ہے آگ جہنم سے جا کر کے لئے آنے تو ایک سوال ہوتا ہے برائے سوال جس کا تو مطلب نہیں ہوگا اگر سوال برائے عمل ہے تو اللہ آپ نے یہ کو کیا دیکھتا ہے سوال برائے علم ہے ضرور کیجئے لیکن اگر سوال برائے سوال ہے صاحبی نے کیا کہا ہوتے پر زبین نے آدمی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ 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 عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاس آیا کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے کہ پوچھو کہا کہ حجر الاسور کو کیا کیا جائے حجر الاسور کو کیا کیا جائے ان استلام الحجر الاسور حجر الاسور کے بارے میں بھی کہا کروں عبداللہ عمر نے حدیث پیش رکھو اللہ دیکھو سوال کیا گیا کہ حجرِ حسرت کے بارے میں کیا کروں میں جواب وَقَدْ رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ يَسْتَلِمْهُ وَيُقَبِّلُهُ یہ تھا مزا سعادتان کا انہوں نے فوراً حدیث پیش کر میں نے حجرِ حسرت کو دیکھا ہے کہ آپ حجرِ حسرت کو بوسا دیتے تھے اور اسطلام کرتے تھے اگر قریب ہوتے تھے تو آپ بوسا دیتے تھے تو دور سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دیکھیں ایک سوال پر حدیث پیش کی جائے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی سوال آئے تو اس کے اوپر حدیث پیش کی جائے آیت اکریبہ پیش کی جائے انہوں نے فورا اس کے جواب دے حدیث پیش کی حدیث پیش کی چھپ جا بولا ہے حدیث پیش کی اب یہ بول گا ہے سوال کرنے والے نے کہا میں نے کہا اگر پھیڑ ہو جائے تو جیسے آج کل سوال کیا جائے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسے حد کلاش کرنا ہے مسئلہ یہ کیلو کال کرنا ہے کیلو کال کرنا ہے تاکہ ناکنچی نہیں اسے حدیث پیش لینا کہہ رہی ہے اسے حدیث سمکتا ہے اسے تو اپنی ناکنچی کرنی ہے یہ آنی بولا ہے اگر پھیڑ ہو جائے تو یہ بتائیے اگر میں مغلوب کر دیا جاؤ تو مغلوب کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی دیر ہوگی آپ نے ملیشیا کے نوجوانوں کو دیکھا ہے تباک کرتے ہیں اپنے بار بار اتنے کاکت بار ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دیکھ رہے ہیں حدیث سوال تو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر چھوڑنے کا موقع ملے چھوڑنے حدیث سوال تو اس کی تربات ختم ہو رہا ہے یہ کیا کرتے ہیں حدیث سوال تو چھوڑنے کے لیے ایسے ہاتھ ڈالتے بھی چھوڑ اور اس کے بعد پوری دھیر کو ایسے اترک کر دیتے ہیں کہ آپ تکت ہوتی آنکھ ایسے سے نوجوان ہونا چھوڑنے ہم جو دلتے ہیں ہر بار پہنے رہتے ہیں لڑکی بندی کوئی کوشش میں ایک جھاپڑ ہار دے تو زندگی بار کے لیے بہرے ہو جائے ہیں زندگی بار کے لیے بہرے ہو جائے ہیں دیکھا گیا جادنی کے بارے میں میں ایک بات بول ہوں دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان گھروں میں لوگ دردس بجے تک سوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ بجے تک سوتے رہتے ہیں فجر کے نماز تاہر رہتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو دیکھیں لوگ رہتے ہیں کچھ لوگ تو صرف چڑڑی میں رہ کر کے باقادہ دنگا لے کر کے اٹھاتے ہیں دروازہ کھٹا کھٹا تھے یہ غیر مسلم نہیں بات کرتا اٹھئے کھلئے عورتوں کو دور لگاتے لیکھا لیا ان کو ڈنڈی لے کر کے سرکتے اوپر چلتے دیکھا لیا اسی طریقے سے باقادہ یہ صبح وردش کرتے ہیں ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں لیکن ساری ہماری باتیں ہماری سارے احفال ان لوگوں نے بھی فجر میں کوئی نہیں اٹھنا دس وجہ اٹھے گا شاور وہ برش دیلیور یہ حال ہو گیا ہمارے گا اور آئی تاہیم خودیتو بھلا بکڑیے اگر میں مغروب کر دیا جاؤں تو وہ ہڑھاتے مجھے اور میں چون نہ پاؤں اورุڑا حدرت اٹھلر کہا عیاد آرائیتہ بھی لیا تم ایسا ہو جائے تو ایسا یمن میں لے جا کر رکھ عیاد آرائیتہ بھی لیمان یا آرائیتہ تیرا جواب ہے اسے یمن میں لے جا کر رکھ جب میں نے حدیث بیان کے ورائیت رسول اللہ بلی سلم میں نے حدیث بیان کر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر احسن کو بوسہ دیتے دیکھا ہے اور اسطلاح کر دے ہو ج outlook بات ختم ہوگی حدیث رسول کے آنے کے بعد اب قیلو کال کر رہا ہے اگر ایسا ہو جائے تو ایسا پھیر ہو جائے تو ایسے اس طریقے کے سوال ہی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے حدیث سے ہمیں کچھ لے رہے اور سب کچھ جان جائے سب کچھ جان جائے یہ معاملہ بھی ذہن بیٹھ ہے کہ ایبارت اتنی ہی بڑی ٹھو نہ ہو اگر وہ سنت رسول کے خلاف تو ایبارت اب دو کوو بھی ہاں ایک بات بخاری شریف شروع کرتے ہیں بابو بتا ہی وہی سے اور اس کے بعد نیت والی حدیث لائے ہیں کبھی آپ نے گوھر کیا قیلو کال کرنا تو سب بھی جان جائے ہیں بخاری کے اثرار میں پوچھوں ہوں کہ بابو بتا ہی وہی سے بخاری شریف کیوں شروع بتانا چاہتے ہیں کہ تین وہی ہے جو وہی سے ساتھ ہی ہاں جو اوپر سے ناظر ہو اسی کا نام دین ہے بابو بتا ہی وہی ہے یعنی دین کی تدہ دین کی شروع وہی سے ہوتی ہے دین وہی کچھ ہے جو وہی سے ثابت ہو اچھا اور اس کے بعد نیت کی حدیث لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عمل کتنا ہی اچھا کیا نہ ہو اگر نیت صحیح نہیں ہے تو عمل دو طوری کا ہے یعنی عمل سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ تھیر کر اتباع سنت کیلئے ایک بڑی پہلی بات کہنا چاہ رہا ہوں امام مخارر احمد اللہ رہے حدیث لا رہے ہیں بابو بتا ہی وہی اتباع نیت ہوئی ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمل کتنا ہی بڑا چھوڑا اگر نیت صحیح نہیں ہے دو عمل دو طوری کا اما یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات اگر نہ ہو تو نیت بھی دو طوری کی ہے دلیل یہ دیل سپاہ وعنی برائی رضی اللہ تعالیٰ نوکال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ وعی سلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلاة صلاتنا ونسکا نسکا نسکنا فقد اصابا نسوکا ومن نسکا قبل الصلاة فتلك شعط العمد فقال ابو قردت ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل نبر جین الصلاة وعرفت ان اليوم فَيَوْمُ عَقْلِ وَشُرْبِ فَتَعْجَتُ فَأَقَلْتُ وَعَرْعَمْتُ عَحْلِ وَجِمِرَانِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَلَّهِ سَلَلَمْ تِلْكَ شَعْتُ وَلَحْمِن فَقَالَ إِنَّ عِنْ لِي آنَاقًا جَزَعْتًا وَحِيَ خَيْرٌ لِوشَعْتَ الْحَلِيمِ فَالْتُجْسِوَنِّي قَالَ نَعْمُ حضرت امام ابی دعوت ابو دعوت شریف کے اندرے پوری ایک سبے کی اندری ستری جزر آیا ابھی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ ہوئے حضرت برا فرماتے ہیں کہ عید کی نماز آپ نے پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا خطبے کہتر آپ نے فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ جس نے ہماری نماز پڑھ اے 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 ہماری نماز پڑھ ایک بات بوتا ہوں اس حدیث پر رکے رہی ہے ہماری نماز لوگ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھنے کافی ہے نماز پڑھ لینا کافی نہیں بہت سے سننے ہیں ہمیں حدیث پڑھنے گا ابھی یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کو بحث باقی ہے یہ حدیث دیکھیں حدیث کی صرف وعن ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقوال ان الرجل لیسلی ستین سنتا وما تقبل رہو صلات لعلنہ یطیب الرکو وولا یطیب السجود ویطیب السجود وولا یطیب الرکو رمح المنزلی فی تردیل و ترہیر وجعال یہاں تر حدیث الالبانی فی صحیح تردیل و ترہیر ورمحان حدیث الحسن یہ حدیث حسن ہے رامی جیسے اکمان بادر مرور ہے حضرت این مجھے بھرمان نے ایک تنید کیا جب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح فرمایا ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچا جاتا ہے ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچا جاتا ہے سب سے پہلے کیوں بھئی بھئی آبا تو صحیح تکھا ہے آبا تو صحیح تکھا ہے نیسو سو پہنچا کرتا ہے ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچا ہے پہلے صحیح تکھا ہے ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچا ہے اللہ نے چھار نماز پڑھی آہا سب سے پہلے سوال نماز کے بارے ہوگا ہے آہ ابھی اس مجیس پر دوکے رہے بھائی عدیقہ دوکے رہے سب سے پہلے نماز کے بارے ہوگا ہے حدیث سب سے پہلے بھائی عدیقہ رسی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی sallallahu وقال اول ما نُحاصل بہی رب یوال قیامت سلامه فرین کممت سلامه فقط افناح وانجحا وین خسابت خ خواب وسر رمائن بہت حدیث 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 اور پہلی رائے کہ ہمیں بیاست رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس عدیز کو بلکلے کیلئے کام لیا کہ اس عدیز کے لئے ہمیں اطلاق ہائی اچھا ساکھ ہاتھ رکھیں ہمیں اور رہاں تک جلدہ ہمارکہ کینہ یہ کیب سلسلہ نشاشہ کیا کی سب سے پہلے بندے سے قامل کرنا لیا کہ سوال آگا اس میں سوال آگا اس کے نماز کی رہے ہیں اب کو ارواہاں آہنا بیاقت ڈیوبار کھیام نشال دو تو تم کردتا دو ایک بڑک سلال دو اللہ علیہ وسلم اے موڑا کی قبول نہیں رسکتے مگو بھولتو ہے ساٹھ ساٹھ موڑت پر گیا اللہ کہ رسول اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں کہ اے کمار بھی قبول نہیں رسکتے ہیں کمار تو تولو سکتے ہیں ارے آرکی پرنڈے والا مغلولی طرح میں مجھے ہوتا ہے لیکن نکرہ کے حتن نفیہ تو ان کو ایک ہوتا پڑھ دےتا ہے اماں نفیہ ہے اور سبارتن نکرہ ہے نکرہ کے حتن نفیہ اے جگہ پرسکتے ہیں رسول کا نفیہ ہے دلیل دلیل مارکت تلال ختا سلا آپ سلا امن مارکت تلال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلوکا مارکتون اصلا فایدہ خضارب السلا فا الوادتب لیکم احراغن وریع اولاكم اكبر رآہن با سلاب سلا اطار بسلا حضر کمار رسیت مصرحی صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سمجھا کہ یہ دن بھورا کھانے پینے کے دن ہے اندلیوں میں یوں کو اپنے ہوئے شروع پتا جلد جلدی کر دیا اور پہلے میں نے اس کو قربان کر دیا اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ گوشت بگری ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بہت فرمایے لیکن ملے بھی صحیح اللہ کے لئے لائے لیکن نبی نے فرمایا کہ نماز کے بعد قربانی ہے تو وہ قربانی ہے وہی جیسے اگر نماز سے پہلے ہو جائے چونکہ اتباع سنت نہیں ہے لہذا وہ قربانی نہیں ہوئی گوشت بگی ہوگی یہ دلیل ہے اتباع سنت کی اللہ ببت اتباع سنت کی سب سے بہترین دلیلات کے سامنے پیشتے گئی کہ آپ کی نیت کتنی اچھی کمعہ ہو آپ کامل بڑا ایک کمعہ ہو لیکن اگر وہ اتباع سنت کے دائرے نہیں ہے تو آپ کامل قبول نہیں ہے یہ اتباع سنت کے اوپر چنباتے ہیں کوئی ایک بہری دیکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں نیت کمعہ ورچے سمجھتے تو جاتا فرمائے وافوگا مانا الحمدلہ